لوگ تنتر کیا اس طرح سے چلے گا دوستو ہیمن سورن جیل کیج ریوال دو تاریخ میں پھر جیل پھر ان دا سینس کے ایک کے بعد ایک سی ایم کیا جیل میں رہنے کا وجہ یہ ہے کہ آپ دو ہزار چوبیس کے لیے اپنے راستے آسان کر لیں آپ ہی کے دیش میں میرے ہی دیش میں آپ ہی کے سامنے اور میرے ہی سامنے یہ ہو رہا ہے لیکن کیا کوئی فرق پڑتا ہے خبر یہ ہے کہ دو فروری یعنی کہ کل کیج ریوال جی کو سمن دیا گیا کہ پیش ہو جائے ایڈی کے سامنے پانچوہ سمن تھا اور کل ہی بھارت جنتہ پارٹی کا مکھیالے کے سامنے کیج ریوال بھگمت مان جو پنجاب کے سی ایم ہیں وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے چنڈی گڑھ میں کس طرح سے لوگتندر کی ہتیا کر دی ہے لیکن ایڈی اتنی تیزی سے کیا چلتے ہوئے آپ کو نظر آئی کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ امریکہ میں موجود ہیں ایف بی آئی اور سی بی آئی اور جو بھی وہاں کے تنتھ ہوا کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں درچوکو کہ ہیمن سورنگ کو کس پرکار سے وہاں کی سرکار کو اسٹھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے راج جیپال کس طرح سے لیٹ کر رہے ہیں لیٹ اندہ سینس کے جہاں بیہار میں وہ فوراں نیتیش کمار کا صیفہ لیتے ہیں سوچی نیتیش کمار صوبتے ہیں پر سیم نیوک کر دیتے ہیں اور شام کو شپت ہو جاتی ہے ایسے ہی یہ والا معاملہ سیم ہیمن سورنگ کے پاس پہنچا انہوں نے صیفہ دیا سوچی دی اور تالیس لوگ ان کے پاس موجود تیتیس لوگ جو ہیں وہاں ہیں ویپکش میں بھار جینتا پارٹی کے ساتھ اب یہ بتائیے کہ وہاں کے راج جیپال کو کون سے فون کا انتظار ہو رہا ہے ابھی شیخ منو سنگھوی جو کانگریس آئی کے وکیل اور نیتا بھی ہیں انہوں نے کہا کہ راج جیپال کس کے فون کا انتظار کر رہا ہے کیا جھارکنڈ میں آپ سرکار کو گرا کر کے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جھارکنڈ بھی صاف کر دیا آپ ہی کے سامنے ہو رہا ہے دوستو یہ درشکہ آپ ہی کے سامنے ہو رہا ہے چونکہ آپ ووٹرز بھی ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نیتکتہ کی بات سوچنے والے کرنے والے ہم اور آپ لوگ چپ بیٹھے رہتے ہیں چپ اندہ سینس کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ سرکار آخر کار کس حد تک جا رہی ہے دو فروری کو یعنی کہ کیجری وال کو جو سمن دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے جو سمن ہیں وہ غیر قانونی تھے الٹا جواب انہوں نے ایڈی سے مانگا لیکن اب دو فروری کو کیا کیجری وال بھی جیل چلے جائیں گے خبر یہ اڑ رہی ہے دوستو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ چنی ہوئی سرکار یعنی کہ آپ ہی لوگوں میں سے ووٹ کے مادیم سے چنی ہوئی سرکاروں کو جب توڑ کر کے راج جپال کے ذریعے دوسری سرکاروں کو لیا جائے گا یا راج جپال وہاں پر راشپتی شاشن لگانی کی کوششیں کی جائیں گی تو ہوگا کیا ہیمن سورن جیل جانا منظور کی کیا انہوں نے اور وہ وہاں پر جھکے نہیں لیکن اب وہاں کے سرکار کے گٹھن میں راج جپال دیر کر رہا ہے منو سنگوی کی بات میں آپ کو بتا چکا دوسری خبر کیج ریوال کیا آج یعنی کہ کل دو تاریخ میں جیل چلے جائیں گے اب امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھارت زیمتہ پارٹی کے مکھیالے کے سامنے جب پردرشن کرنے کی بات کو سوچا ہے تو ایڈی ان کو بھی جیل بھیج دے گی چونکہ سب کچھ چنگا سی ہے ابھی چیک کر کیا جاتا نا شروع میں ہیمن سورین آزاد بھارت میں پہلی بار سٹنگ مکہ منتری گرفتار کیا جا چکا ہے اب ایڈی اتنی چیزی سے کام کر رہی ہے پوری کی پوری لسٹ ہے درشکو اگر میں آپ کے سامنے سنا ہوں تو ساکیت گوخلے ہیں راجے سبا ٹی ایم سی کے میمبر انہوں نے پوری کی پوری لسٹ دی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا لکھا اور کون کون لوگ ہیں جو اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں لیکن یہ زد ایڈی کی اور سی بی آئی کی جو زد ہے کیا فور صرف اس لیے ہوگی کہ جو وپکش کے نیتا انہوں کو پکڑا جائے گا ساکیت گوخلے نے لکھا کہ دلی آپ سی ایم اروند کےجریوال has been sent 4 سمن بائی دا ایڈی چار سمن تو پہلے اور پانچ با میں آج بتا رہا ہوں for the first time انڈیا نیسٹری سٹنگ سی ایم ہیمن سورین آف دا جھارکین arrested by ایڈی ایڈی نے arrest کر لیا ہے مہاراست کے جو ncp mln ہے روحیت پوار ان کو سمن کیا گیا راج ان کی پوشتات چل رہی ہے tmc leader کو بار بار آپ کو یاد ہوگا مشیک بنرجی وغیرہ جو ممتب انرجی کے بتیج ہیں ان کو ایڈی سمن دے رہی ہے آگے لکھتے ہیں یہ record 146 opposition mps suspended in parliament 146 سانسد ان کو suspend کر دیا گیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے ہوا no answer yet given by the moody government and parliament security breach نہ تو اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ parliament breach ہوا ہے نہ اس کے بارے میں بتائی جا رہی کہ 146 لوگوں کو آپ نے کس پرکار سے دوبارہ سے باحل کر دیا تھا ایڈی officer arrest ہوا ہے تمیلناڈ police میں extortion کے بعد اس پر پورو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پیسہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی چنڈیگر municipal team municipal board کے اندر تو درشہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ residing officer officer جو ہے پیٹا سین ادھکاری وہ تو مت پتروں کو بدلنے کا ٹام کر رہا ہے اتنی لمبی اتنی لمبی report ہے ان کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں لیکن یہ تن ترکیہ اس لیے کہ 2024 کے چناؤں سامنے آ رہے ہیں اور ہم بھی کوئی راستہ صاف کر دیں کس کس کو کریں گے مائے باتی جو تو پہلی کہے چکی کہ اب independent لڑ رہا ہے آپ کے خلاف مورچہ نہیں ہے نتیش کمار یعنی کہ پورے دیش میں جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کمزور تھی وہاں وہاں نیتاؤں کو جیل کا ای ڈی کا ان کا ڈر دکھا کر یا تو اپنے خیمے میں کیا جا رہا ہے یا پھر ان کو ڈر آیا جا رہا ہے جیل سے جو نہیں جائے گا ہی منصورین بن جائے گا آپ ہی کے سامنے اور دیشواسی آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں اب دو تاریخ میں اروند کے جی وائل بھی جیل جاتے ہیں چونکہ وہ ڈپٹی سی ایم تو جیل ہیں سنجے سنگھ جیل ہیں اب آپ یہ تمام الزامات آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ الزام جو ہیں غلط ہیں اگر صحیح بھی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ سارے صحیح وپکش کے اندر ہیں جتے بیٹ ڈیپٹ ہیں آپ کے ہاں سارے کے سارے بلکل صحیح چنگے ہیں ممبئی سے اڑتے ہیں جا کے آسام میں جاتے ہیں گوتہ لگاتے ہیں واپس آتے ہیں سرکار بدل دیتے ہیں سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے شیف سینہ کے ویدھائیگوں کے اوپر بارہ چودہ ایسے نوٹیس تھے ایڈی کے جن کو باغائدہ پوچھتاش کے لیے بھولایا گیا تھا جب ادھا ڈھاگری کی سرکار تھی لیکن جیسے ہی وہ نوٹیس آئے وہ جا کر کے آسام کا چکر لگائے وہاں پر رکے سرکار گرائی شندہ کو مکمتری بنایا سب کچھ چنگا سی ہو گیا پردان منتری جی آپ ہی تو مدی پردیش میں کہہ رہے تھے کہ ستر ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا کیا ہے شرط پوار کے بھتیجین ہے اسے آپ پانچ دن بار ڈپٹی سیم بنا دیتے ہیں پہنتیس ہزار کا گھوٹالا تو آپ سیچائی میں بتا رہے تھے اب یہ پردان منتری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ خوش بھی کریں ایک ورگ ایسا بن چکا ہے دوستو کہ وہ ان کے ہر ایک بات میں ہاں میں ہاں ملائے گا لیکن کہ دیش تو دیکھ رہا ہے سڑکو پہ کیوں نہیں آتے آندولن کیوں نہیں کرتے سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے سب جا رہے ہیں ہیمن سورین نے ابھی ایف آئی آر درچ کرائی ہے کہ مجھے پریشان کیا جا رہا آدی واسی کے ہونے کے ناتے لیکن ہوگا کیا آزم خان پہ کچھ ریزلٹ آیا آج ہی ریزلٹ آیا آزم خان کا کہ سولہ ہزار روپے پہ جو چوری کا الزام تھا وہ ہٹ گیا ہے ارے وہ تو شراب کھانے میں بھی سولہ ہزار پندرہ ہزار کی چوری کا الزام ہے بھینس کی چوری کا بکری کی چوری کا وہ تو مر جائے گا چار جنم لینے پڑیں گے اس کو اس کو کئی زنے جنم لینے پڑیں گے تب جا کر کے کام ہوگا پورا اور آپ کی جو گتیویدیاں وہ بہت تیجی سے پوری ہو جاتی ہیں ایک سیکنڈ میں سارے آپ کے کام ہو جاتے ہیں لیکن ویپکشیوں کے لئے دیٹ پر دیٹ دیٹ پر دیٹ دیٹ پر دیٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ کس پرکار سے کام کر رہا ہے کس پرکار سے کام کر رہا تنتر کس پرکار سے کام کر رہا کیا سوچ یہ نہیں ہے کہ آپ کہ ویپکشی لوگوں کو کوئی ستایا جا رہا ہے نہیں یہ 63 فیصد جنتہ کے اس منڈیٹ کو بھی ستایا جا رہا ہے جن لوگوں نے ان ویپکشیوں کو چنا تھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ رام راج آ جائے گا آپ کی آواز بھی بند ہو جائے گی آپ کبھی گلہ گھوٹ دیا جائے گا میں 37 فیصد اس ووٹر سے مخاطب ہوں جو اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ سب کچھ چنگا سی ہے آپ دیکھ لیجئے بھارت کے حالات کیا ہو رہا ہے آج بجٹ پیش آیا جا کے کھڑگے کی بات سنیے کھڑگی جی کیا بول رہا ہے بہرحال بڑی خبر کہ کیا کیجری والد بھی اب جیل جائیں گے سارے گھر کے بدل ڈالو اثرانی کا آیا کرتا تھا سارے گھر کے بدل ڈالوں گا سارے ویپکشی بدل ڈالوں گا یہ والد ڈال ہوگے شاید چلیے آپ کو خبر کیسی لگیے اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہین